زلہ پونچ کی تحصیل تھورار میں دو ٹرانسپورٹر گروپوں میں خونی تصادم، گولیاں چل گئیں، فائرنگ کی زد میں آ کر ادنا نومی نوجوان ٹرانسپورٹر شدید زخمی، ٹرانسپورٹ یونین کا اتجاج، صدائی حق کشمی نیوز کے ناظرین اسلام علیکم، میں ہوں عمران عباسی اس خبر کی تفصیلات سے قبل ہر خبر سے باہبر رہنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب اور ساتھ میں دیئے گئے والا ایکن کو ضرور دبائیں زلہ پونچ کی تحصیل تھورار میں دو ٹرانسپورٹر گروپوں میں خونی تصادم، گولیاں چل گئیں، فائرنگ کی زد میں آ کر ادنا نومی نوجوان ٹرانسپورٹر شدید زخمی، ٹرانسپورٹ یونین کا اتجاج ادنا نومی زخمی نوجوان کو سر میں گولی لگنے کی وجہ سے زندگی اور موت کی کشم کش میں سی ام اے چراولہ کور پونچایا گیا جہاں پر ابتدائی طبیعی امداد بلنے کے بعد نوجوان کو پیمز حضرتال اسلام بعد ریفر کر دیا گیا ملزمان کی ادن گرفتاری کے خلاف ٹرانسپورٹ یونین نے شدید اتجاج کیا جس کے بعد گنٹو سر پلاگ رہی ٹرانسپورٹر یونین کے مرکزی رینما خضر مصطفیٰ نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا ہے کہ معاملہ انتہائی سنگین نویت کا ہے پولیس نے ملزمان کے خلاف نائی مقدمہ درج کیا اور نائی گرفتار کیا گیا ہے یہ کوئی اسلامی سٹیٹ نہیں ہے یہاں جامریت ہے جامریت میں اپنے پورا پورا دن اپنے ان آقاؤں کے لیے پولیس ٹیشنوں پر اپنی بینوں پیٹیوں بیویوں کو لائنوں میں کھڑا کرتے ہو اور زلیل ہوتے دیکھتے ہو وہاں آپ کی عزت کو غیرت نہیں جاگتی یہ سارا دن آپ خود گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں عورتوں کو بزار میں بھیجتے ہو یہاں آپ کو عزت غیرت نہیں نظر آتی لیکن وہ جو حقوق کی بات کرے اس پر آپ کو غیرت نظر آگئی میں اس چیز کی بھی مضمت کرتا ہوں یہاں آپ کو غیرت نظر آگئی میں اس چیز کی بات کرتا ہوں